نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایرامی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کل پانچ حقوق ہے پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دن میں ضروری ہے انہی پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں جب بھی انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو چکا ہے چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو تعلق والا ہو یا بے تعلق ہو تو جب بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو جنازے میں شریک ہوتے ہیں فللہ الحمد علا ذالی لیکن جب آپ نمازیں جنازہ دا کرتے ہیں تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چپلوں کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد نمازیں جنازہ دا کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چپلوں اور جوتوں کے پہننے کے ساتھ ہی نمازیں جنازہ پڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چپل جوتے نکال لیتے ہیں پیر کے نیچے رکھ کر پیر ان چپلوں اور جوتوں پر رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ کب نماز جنازہ کی ادائیگی صحیح ہوگی کب صحیح نہیں ہوگی تو کل تین صورتیں ہوگی پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی چپل اور جوتہ نکال کر سائیڈ میں رکھ دے اور اس کے بعد میں نماز جنازہ ادا کرے تو یہ بالکل جائز ہے درست ہے کوئی حرش نہیں ہے شرط یہاں پر یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو پھر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوئی لیکن اگر آپ چپل جوتہ پہن کر کے نماز جنازہ کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس صورت میں دونوں چیزوں کی پاکی ضروری ہے آپ کی چپل یا جوتہ یہ بھی پاک ہو اور جس جگہ پر چپل یا جوتہ رکھا ہوا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو تو آپ کی چپل اور جوتہ اور جگہ دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اس صورت میں جبکہ آپ جوتہ یا چپل پہن کر نماز جنازہ کی ادائیگی کر رہے ہوں اور اگر آپ نے جوتہ چپل اتار لیا اتارنے کے بعد نیچے رکھا اور روسی کے اوپر کھڑے ہو چکے ہیں تو اس صورت میں صرف جوتے اور چپل کا پاک ہونا ضروری ہے زمین کا جو حصہ ہے وہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے تو اگر آپ نے چپل اور جوتہ پہن رکھا ہے تو اس صورت میں چپل جوتہ اور جگہ دونوں پاک ہوں اور اگر چپل جوتے کو آپ نے نکال کر نیچے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر چپل اور جوتہ پاک ہونا ضروری ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے اور اگر آپ ڈائیگ زمین پر نماز جنازہ دا کر رہے ہیں آپ کے پیر میں چپل نہیں ہے اور نہ ہی آپ چپل پر کھڑے ہوئے ہوں تو اس صورت میں صرف زمین کا پاک ہونا ضروری ہے یہ کل تین صورتیں ہیں اور تینوں صورتوں کا الگ الگ حکم ہے